نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم و رضوان محترم سامین آج مجلس موضوع پر آپ اے باپ کے سامنے گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے شان صحابہ مقام صحابہ رفعت صحابہ حضرات اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر بہت زیارہ مقامات پر آج ملے اسلام کے صحابہ کے فضائل بیان کیے کہیں فرمایا اولائکہم الراشدون اور کہیں فرمایا اولائکہم المفلیون حضرات آج ملے اسلام نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو اگر میرا ایک صحابی ایک مد کے برابر کوئی چیز خرچ کرے تم میں سے کوئی اگر اہد پہا جتنا سونا خرچ کرے تو اس کے عجر کو نہیں پہن سکتا حضرات کون صحابہ اگر میرے نبی چاند ہے تو ستارے صحابہ ہے اگر میرے نبی سیدھا رستہ دکھانے والے ہیں تو صحابہ اس رستے پر چلنے والے ہیں حضرات اگر میرے نبی آلہ ہے تو صحابہ بھی آلہ ہے اگر میرے نبی سورج ہیں تو صحابہ چراغ ہیں حضرات کون صحابہ اگر میرے نبی قرآن ہے قرآن ہے تو تفسیر صحابہ ہے اگر میرے نبی پھول ہے تو کشبو صحابہ ہے حضرات کون صحابہ آئیے میں بتاتا ہوں کون صحابہ اپنی جانوں کو لٹانے والے صحابہ اپنے مال نبی پر قربان کرنے والے صحابہ اپنے بی بچے چھوڑنے والے صحابہ نبی کے ایک اشارے پر جان دینے والے صحابہ حضرات کون صحابہ آپ لے اسلام کے ساتھ ہر وقت رہنے والے صحابہ آپ لے اسلام کے چہرے مبارکہ دیدار کرنے والے صحابہ حضرات کون صحابہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوان جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولائکا حسب اللہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولائکا المؤمنون جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا السادقین کہیں فرمایا السابرین کہیں فرمایا التائبون اور کہیں فرمایا الساجدون حضرات کون صحابہ غزوہ بدر میں میرے آقا کے ساتھ صحابہ غزوہ احد میں میرے آقا کے ساتھ صحابہ غزوہ خندق میں میرے آقا کے ساتھ صحابہ حضرات صحابہ کو صحابہ کا مقام ایسے نہیں ملا انہوں نے میرے نبی کے ساتھ محبت کی پیار کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں کو دیکھ لیں ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر فرماتے ہیں اب باجان غزوہ بدر میں آقا میری تلوار کے نیچے کئی بار آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا آگے ابو بکر کے الفاظ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والے ہیں کہتے ہیں بیٹا اگر تم میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آ جاتے تو نبی کی محبت میں قتل کر دیتا سبحان اللہ حضرات میرے نبی کے صحابہ اللہ کے رستے میں جان دینے میں دیر نہیں کرتے تھے میرے نبی نے قرمایا اے میرے صحابہ جان کے لئے مال لاؤ حضرات اس لئے اللہ نے ان کو دنیا میں یہ شرح بکشا کہ دنیا میں نبی علیہ السلام کی زبان سے جنت کی بشارتیں دے دی آب علیہ السلام نے فرمایا حضرات اور کتنے صحابی ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارتیں نبی علیہ السلام کی زبان سے دلوائیں حضرات آئیے صحابہ کے دفاع کے لئے کھڑے ہو جائیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق تعاف فرمائے وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا بَوَا مُبِينَ